بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشتار بھائیو یونک فارمنگ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کماد کے تنے کی سنڈیوں کو کنٹرول کرنا ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لئے مختلف دوست مختلف زہر اور مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں جہاں تک میرا تجربہ ہے اس کے لئے دو زہروں کا ریزرٹ بہترین ہے ایک کوراجن اور دوسری کاربو فیوران آج آپ کو کاربو فیوران کے استعمال کرنے کا صحیح اور محفوظ طریقہ بتا رہا ہوں جس سے کہ زہر کا چھٹا کرنے والے بندے بلکل محفوظ رہیں گے کاربو فیوران بہترین زہر ہے لیکن اس کا استعمال کافی مشکل ہے اور مناسب احتیاط نہ کرنے کے ورے سے کئی حادثات بھی ہو چکی ہیں اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ کاربو فیوران کا صحیح اور محفوظ استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے چھٹا کرنے کے لئے نوجوان اور تندرست بندوں کا انتخاب کریں ان بندوں کو صبح کا ناشتہ خود کرائیں دہی سالن اور روٹی کے ساتھ بندوں کو پیٹ بھر کر کھانا کلائیں چائے نہ ہی پلائیں تو بہتر ہے انلسی ضرور استعمال کریں ناشتہ کرانے کے فوراں بعد اپنے بندوں کو متعلقہ پلار تک پہنچائیں جہاں آپ نے زہر کا چھٹا کرانا ہے بندوں کو فیس ماسک پہنائیں ہاتھوں پر میڈیکل والے دستانے پہنائیں اگر سورج چھ بجے نکل رہا ہے تو ناشتہ کرانے کے بعد ساڑھے چھ بجے چھٹا یا کیرہ شروع کرا دیں اور دس بجے تک روک لیں بچے ہوئے پلارٹ اسی ترتیب سے اگلے دن مکمل کرا لیں چھٹا کرانے کے بجائے کماد کی لائن کے اوپر کیرہ کرائیں اس سے زیادہ بہتر ریزلٹ حاصل ہوگا کیرہ کرنے کے دوران بندے آپس میں زیادہ گفتگو نہ کریں کیرہ کرنے والے بندوں کے ساتھ ایک یا دو بندے اضافی ہو اور سواری کا بے انتظام ہو کیرہ کرنے والے بندوں کو اگر پیاس محسوس ہو تو انہیں نمکین لسی پلائیں لسی پلانے والا بندہ اضافی بندوں میں سے ہو جو ان کے موں سے ماسک اتار کر انہیں گلاس سے لسی پلاتے اور پھر ماسک لگا دیں اگر ہوا چل رہی ہو اور دن تھنڈا ہو تو چھ گھنٹے تک کیرہ یا چھٹا کرائیں اگر ہوا نہ ہو تو چار گھنٹے کے بعد بند کرا دیں بچا ہوا کام اگلے دن مکمل کرا لیں کام بند کرانے کے بعد بندوں کے ماسک اور دستانیں اتاریں اور انہیں مٹی میں دبا دیں بندوں کو نمکین لسی پلائیں اور انہیں کہیں کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نہا لیں اور کپڑے تبدیل کر لیں نہانے کے کچھ دیر بعد سو لیں دو تین گھنٹے کے لیے سو لیں تو بہتر ہے سونے کے بعد بندے بالکل فٹ اور تندر سوں گے انشاءاللہ اگر سویں گے نہیں تو ان کی آنکھیں انہیں کچھ بھاری محسوس ہوں گی دوستو یہ تو تھی کچھ باتیں جو میں نے کاربی فران کے کئی سال کے استعمال کے بعد سکھی ہیں امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایک اورہ جن کے صحیح استعمال کے بارے میں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ